اگر لے کے شلتا ہوں تھوڑا سا گول سیٹنگ ہم جن جن ٹاپک کو کور کریں گے یہ میں صرف ابھی ٹاپک بتا رہا ہوں لیٹر آن ہم لوگ اس کی اوپر بات کرنے والے ہیں امپورٹنٹ ویری امپورٹنٹ گول سیٹنگ اور یہ بات مجھے تب تک سمجھ میں نہیں آتی تھے جب تک میں ایک انسان سے نہیں ملا تھا میرے ایک بہت فیملی فرین ہے نیوزیلینڈ میں رہتے ہیں ابھی اور مارکیٹنگ سیلز میں دھرندر آدمی ہے اور آج سے قریب قریب آٹھ نو سال پہلے میرا ان سے ملکات ہوا تو میں نے ان سے پوچھا یار کہ میں بڑی محنت کرتا ہوں لیکن میں کچھ کر نہیں پارا لائیف کنٹر ایسا نہیں کہ میں ہارڈ ورک نہیں کرتا میں محنت بھی کر رہا ہوں پڑھ لکھ بھی رہا ہوں ایجوکیشن بھی لے رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں تو on a breakfast table one day اس نے مجھ سے کہا let me see your list of goals let me see your list of goals تو میں نے کہا I don't have a list of goals تو اس نے بھولا do you have your list of goals in your home گھر میں ہے کیا میں نے کہا نہیں میں پاس گھر میں بھی کوئی list of goals نہیں ہے اس نے بھولا تیری گاڑی میں ہوگا میں نے کہا نہیں I don't have any list of goals تو اس نے بھولا young man we have to start from here اگر تیرے پاس list of goals نہیں ہے تو I can manage I can judge your bank balance below 5 lakh روپیز and he was true تو میں نے اس کو بھولا اگر میں goal کا list بناوں گا تو کیا میرا life change ہو جائے گا اس نے بھولا drastically your life can be changed if you have a list of goals for an example you go to new Delhi railway station ask for a ticket اس نے بھولا کہا کی دوں آپ نے بھولا کہیں کی بھی وہ کہیں کی نہیں دیتا آپ کہیں پہنچتے بھی نہیں ہیں آپ اگر یہاں سے جممو جاتے ہیں only a 500 km run specific ہوتے ہیں specific new Delhi سے 10 پہنوں گا شام کو 4 20 پہ چلے گی یہ train کا number ہے اس platform سے جائے گا 2 tier میں جاؤں گا 3 tier میں جاؤں گا general coach میں جاؤں گا specific ہیں 500 km کی journey specific specific ہیں آپ 500 km کی journey life is a big journey no specifications at all کہیں نہیں پہنچتے same کہانی ہے same ہے کہانی آپ ایک 100 گست کا مکان بھی مناتے ہیں working ہوتی ہے مکان شروع ہونے سے پہلے architecture میرا میرا بیڈ روم کہاں ہوگا میرا بات روم کہاں ہوگا میرا رینگ روم کہاں ہوگا پوجا روم کہاں ہوگا eat نیو خودنے سے پہلے دو مہینے کا تین مہینے کا ورک آؤٹ ہوتا ہے ورک آؤٹ مکان تو چھوٹا سا چیز ہے آپ کی life کی designing مکان کی designing سے کہیں زیادہ important ہے but it don't work at all اس لئے 95% لوگوں کی life کے مکان آڑے ٹیڑے ترچھے ہی بنتے ہیں گھر کبھی ایسا ہی بنے گا without architect مطلب گھر کے مکان کے لئے اتنا architect کو بلائیں گے پیسہ بھی دیں گے چیز یہ دیوار ایسی نو goal setting نو dreams نو targets نو ارنی نو life has changed ways my difference so we'll talk on goal setting later on it's important it's very important and then the person جس نو جی سب باتے سب جھانا شروع کیا he has changed my life socially economically morally ایک ایک چیز سمجھایا ایک ایک چیز سمجھا and my student اس کو سیکھتا رہا سمجھتا رہا goal setting is very important later on we'll discuss upon this particular topic i can talk 4 hours 6 hours 8 hours 10 hours 12 hours 18 hours 20 hours on this particular my favorite goal setting is my favorite topic goal setting Punjab or Pakistan or India football match chua to Shahrukhahan type coach نے motivate کیا 70 minute ہے تمہارے پاس یہ کر دو وہ کر دو آگ لگا دو اتنی تیز سے football مارو کی چھاتی پار کر نکل جائے چھوڑنا نہیں کسی سے آر جاؤ پاکستان سے مت آرو ایسی باتیں کرتا تھا کوچ اور ایسی motivation ایسے دوا پاکستان کا کوچ بھی سیم ٹو سیم کسی سے آر رہو ہندوستان سے نہیں آر ناک پھڑ جائے سر پھڑ جائے گول کر نبی منٹ کا میچ ہوا دونوں ٹیم میں واپس آئی دیکھا زیرو زیرو سکور بولا نا ٹک کیا پتا کرو پتا یہ کیا جہاں میدان میں کھیلا جا رہا تھا وہاں گول پوسٹ ہی نہیں تھا کہاں گول کرتے your life is like a ground without a گول پوسٹ کہاں مارو گے ساہب مار رہے ہیں بس کھیل رہے ہیں بس کھیل رہے ہیں کھیل رہے ہیں کھیلتے 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 پچاس سال نکل گئے صاحب چالیس سال نکل گئے بیس سال نکل گئے جو نکل گیا وہ واپس نہیں لیا جا سکتا لیکن جو بچا ہوا ہے اس کو بیٹر کیا جا سکتا آج یہ آپ کے ہاتھ میں ہے گول سیٹنگ it can change your life drastically